ودن عزیز باکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لہور اسلام آباد بھالپور پیشاور سے حال کرو دنیا برے کونے کونے میں جہاں پہنچی میری آواز سب کو میں کہہتا ہوں اس مو بکھا ہے گوڑ بارننگ اور اسلام علیکم آج جمعیرات اٹھارہ زیقہ چورہ سو چھوالی سجری جون کی آٹھ تاریخ سن دوہزار تیس اور آپ نے اس خوبصورتی صبح کا آخاز کی ہے میرے ساتھ نام میرا دیل زن رائز شو میں میرا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری باتیں آپ کی پسند گمیوز ایک آپ لوگ کے میفیجز لے کردیل ایک بار پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے صبح کا آخاز اچھا ہوگا اور آپ لو لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور ہی اپ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز آنا دا ویکن ہیر اور سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ کہ کراچی میں ایڈز برائیڈ اور کلاوڈی اور یومیڈ اب ایک جیسے ہی موسم چل رہا ہے بس کراچی میں یعنی اب بتانے کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس یہی جو موسم سامرز کا ہوتا ہے جون کا مہینہ اور جون کا بھی اب جو ہے وہ پہلا ہفتہ گزر چکا ہے بلکہ میرا خیال ہے میں اب اس پر کوئی بہت زی زیادہ وہ کیا میں بات کروں لیکن لگ رہا ہے باقی علاقوں میں بھی کچھ اس وقت جائے نا وہ سردی جو تھی وہ اب ختم ہو گئی ہوگی اور اب گرمی والا سینہ ہو گیا لیکن جالہ باری پھر بھی چل رہی ہے کہ جالہ باری جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ساتھ بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں پروگرام میں اگر آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہے سیچویشن وہ کیا ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے ٹویٹس کھول رہا ہوں اور جی نیچے آئے نیچے آئے جی زبردست پیر زہیر صاحب کا پہلا خوبصورت سمیسل جو نظر آ رہا ہے لیکن پہلا کرنیلوجکلی یہ پہلا نہیں ہے جب اپنے وقت پہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور شامل کریں گے اور اس کے علاوہ کہاں ہیں بیسے ہاں جلدی sign in کر لیا میں نے appreciate me for that people i've signed in pretty early so yeah okay حفیظ الرحمن کہتے ہیں england's famous novelist and poet dh lawrence wrote a novel about australia named kangaroo which was published in 1923 in this novel he claimed that australia is a land without a single incident of an earthquake all right very interesting i did not know that okay by the way ہاں جی اس کے علاوہ zavid صاحب نے جو ہے یار آج عبدالرزاق صاحب کا پھر message نہیں آیا یہ تو پریشانی کی بات ہے دو دن لگتار ہو گئے رزاق صاحب جو کہ بھئی آپ آج ان کو message کرنا پڑے گا ذرا خیریت پوچھنے کے لیے آپ لوگ بھی کیجئے ہم بھی کرتے ہیں check کرتے ہیں اللہ کرے سب خیریت سے ہو انشاءاللہ اور zavid صاحب نے canadian wildfires کے حوالے سے جو ہے وہ یار canadian wildfires yes what an awful incident that has happened اور جو basically canada کا province ہے کوبیک وہاں پہ جنگلات میں لگ گئی ہے آگ اور canada میں کافی ساری جگہوں پہ جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے ایک تو کوبیک میں بھی ہے اور اس کے علاوہ برٹش کولمبیا میں بھی ہے البرٹا میں بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے اور کوبیک میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہوا کا ڈریکشن ایسا ہے کہ یہ آگ کا دھوا جو ہے وہ canada سے کیونکہ کوبیک کے ساتھ جو امریکی ریاست لگی ہوئی ہے وہ ہے نیو یورک state vermont یہ ریاستیں ہیں سو وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت دھوا پہنچ رہا ہے اور نیو یورک yesterday was اس کی فضاء اتنی اتنی دھوئے سے بھر چکی ہے اتنی گردالود ہو چکی ہے اتنی polluted ہو چکی ہے کہ وہاں کا کل yesterday نیو یورک was the it was the most polluted city in the world یعنی جس کی فضاء جو ہے the air pollution in نیو یورک جو ہے وہ اپنے highest پہ پہ پہنچا ہوا تھا بلکہ جو پورا سورج تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور بہت خوفناک situation ہے یہ امیشہ comparison ہی کرتے ہیں نیو یورک میں تو یہ تک بول دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت آپ اپنے گھر سے بھار نہ نکلیں کوئی بھی physical activity جس میں آپ کو بہت تیز تیز سانس لینی ہو وہ آپ نہ کریں بکوز وہاں کی فضاء اس وقت کافی کافی زیادہ polluted ہے اور اب تو بلکہ ایک اینول جو ہے یہ ایک ایونٹ بن گیا ہے کینیڈا کے سمر میں اس طرح کی جنگلات میں جو ہے وہ آگ لگنا آرائیٹ سات بچ کے بارہ منٹ حسنین صاحب جو ہے وہ ان کا میسیج آیا ہمارے پاس بڑے دنوں بعد آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں وائل کراچی بکمز ہاٹ آون ہاں ایکسس ٹوپیکل مانگو اس پرہیپ بیسی پارٹ باوت اس ویدر ایٹرائیٹ اوٹ اس سوپر ایزی چھل مانگو اس کو چیا سیٹ یا کیا سیٹ یا کیا سیٹ کہتے ہیں بسکلی یہ تخ ملنگا جو ہوتا ہے اب اس کی پرننسییشن مجھے نہیں پتا مجھے معاف کر دے گا دنیا والوں باٹ میں تو تخ ملنگا بولتا ہوں اس کو اچھا جی انہوں نے ایک پڑنگ ریسیپی اچھا بھئی یہ حسنین صاحب نے شیئر کیا ہم اچھے آگئے پیسے بھی تھوڑے کم ہو گئے تو بھئی آپ یہ مانگو پڑنگ مانگو کی بہت ساری بشے بنائی جا سکتی ہیں بہترین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سکوشش یہ کیا کریں کہ مانگو کی کوئی بیڈش بناتے ہو اس میں شکر نہ ڈالا کریں ساری گیم آف ہو جاتی ہے آپ ختم کر دیتے ہیں ساری کی ساری بات مانگو بھی اس کے دیکھیں ہر فروٹ کے اپنے کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں لیکن مانگو پھر بھی ایک بارٹم ساری بارٹم لائن نہیں بارڈل لائن فروٹ میں شمار ہوتا ہے کہ یار اس میں جو مٹھاس والا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جنرلی کہا جاتا ہے کہ مانگو کو موڈریشن کے ساتھ جو ہے وہ کنزیوم کرنا چاہیے یا میں اس میں میں دیکھتا ہوں اکثر چاہتا ہوں دکانوں میں آپ کسی وہ مانگو شیک والے کے پاس جائیں مانگو شیک دو اس میں تو وہ آم بھی سب کچھ کر دے گا پھر وہ اس میں جو شکر رالتے ہیں نا یار یہ کیا کر دیا آم ہی تمہارا میٹھا ہونا چاہیے مٹھاس شکر جب ڈال دیتے ہیں تو پوری گیم جو ہے وہ پوری آف ہا جاتی ہے حدا اور ریمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں آپ نے بھی سی بی ایس نیوز کا ایک ٹویٹ شیئر کیا ہے میرے ساتھ کہتے ہیں گلوبلی ایئر پولیوشن کس مور دن 3 ملین پیپل آئیئر 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 جواہو لیوز آئیئر آئی روز آئیئر 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 آئیρ آئیر آئیئر کلین ایک ہلڈی انوائرمنٹ فرار کمیگ جنریشن اترا آنیس وہ گلے لے بھائی چاہر انتبال کر سکتے ہیں آپ جائے صحیح جائے صحیح چالیں جی آتا صاحب کیا کہتے ہیں کراچی میں ڈکیٹی کی مزاہمت پر ایک اور نوجوان کی جان چلی گئی شہر میں روہ سال ڈکیٹی مزاہمت کے دوران ہماری حال کے 64 ہو چکی ہے رہو سیڈ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو زائدہ شاہین وک شوق کر رہی ہیں فرید پارک سیٹلائٹ ٹاؤن بھاولپور میں کہتے ہیں اسلام علیکم سر سبح بخیر و علیکم السلام کیسا ہے بھائی موسم بھاولپور میں کچھ تبدیلی آئی ابھی بھی سیچویشن ویسے ہی ہے اگر جی ڈاکٹر فرا کہتے ہیں went to a diagnostic place of rich people last night and observed how our certain population is only getting benefits of the exclusive medical care i request all doctor and paramedic staff listening to take a day out per week at least to serve the people free of cost یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اور واقعی بہت کم لوگ ہیں جن کو صحت کی یہ سہولیات جہاں وہ میسر ہیں اور ہم quality care کی بات کر رہے ہیں کچھ ادارے واقعی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں غریب لوگوں کو بھی اسی طرح کی facilities provide کرنے کے لیے but a lot needs to be done of course اگر یہ سلسلہ آتا ہے ذمہ داری حکومت کی بھی ہو ہے لیکن ایک public private partnership کا بھی concept ہے اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بہت کچھ scope ہے اس حوالے سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں خیر اب تو میں یہ دعائیں پاکستان کے بارے میں اب ذرا دعا کرتے ہوئے میں بس یہی سوچتا ہوں کہ بس وہ دعائیں ہماری کہیں accumulate ہو رہی ہیں اور آخرت میں ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کہیں اس کا reward دے دیں کہ بھئی پاکستان کے لیے دیکھو تم نے اتنی ٹانو بھر دعائیں دی ہیں تو اس میں میں تمہاری کچھ اتنے گرہم سی نیکیاں جو ہے وہ ڈال لیتا ہوں ورنہ مجھے تو پتہ نہیں لگ یہی رہا ہے کہ ہماری دعائیں پاکستان کے بارے میں تو قبول ہوتی بھی فیلال نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہماری زندگی بس ایسی گزر جائے گی ایسی کرتے ہوئے ادھر ادھر دنیا کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور بس خود ہم یہی بیٹھے رہتے ہوئے تو بہرحال چلیں جی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں سب کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اس کے بعد ایک گانا بھی سنتے ہیں so don't go anywhere and keep us thing yep that was نبیل شاکتلی with kooch سات بچ کے اکیس منٹ sunrise show with me ادیل good morning جن دوستو نے پروگرام ابھی چوننگ کیا اور زویج صاحب نے خبر شیئر کیا لیونل میسی کے حوالے سے آج جب ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے دوستو دنیا سپورٹس کی سب سے بڑی خبر اس وقت یہی ہے لیجنڈری پلیئر the greatest office time لیونل میسی will no more be playing football اب وہ فوٹبال چھوڑ رہے ہیں پر اچھل کیا ہوگا آپ لوگوں کو جی آگے پڑھتے ہیں اور کیا ریمان خلجی کہتے ہیں جعفر اس بنگال صادق اس دکن ننگ اس دین ننگ ملت ننگ وطن چھوڑ دیں یار بس چھوڑ دیں move on یار اس ملک سیریسٹی چلیں پیٹ زہیر کہتے ہیں good morning and سلام to all the listeners are you ready to talk about my yesterday question please battery storage سر وہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا سر اس کو مجھے ایک نام وائس نوٹ آپ مجھے ووٹس ایپ بھیجنے تاکہ میں کوئی سوال ٹھیک سمجھ دوں میں تاکہ پھر ہم اس پر بات کر سکیں آسف پروجیک مینجر گل مصطفہ is also listening best wishes thank you so much بہت شکریہ باسط یونس صاحب نے ویڈیو وہی شیئر کی نیو یار جو میں آپ کو بتا رہا تھا بہت خوفناک اس وقت جو حسین اس وقت چل رہا ہے نیو یارک میں اس سموک کی وجہ سے جو کینیڈا سے کینیڈا نے ایک سپورٹ کی ہے جو دھواں جو ایک سپورٹ کیا ہے نیو یارک کے لیے لکس سکھیری فشو آسان اکبال کہتے ہیں not much to talk about budget 2023 yeah i think there is absolutely no excitement about it پاکستان کی عوام کسی نے مجھے ایک خبر کا ایک ٹکڑا بھیجا تھا میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا کلپ نہیں دیکھا لیکن کسی ٹی وی ٹاک شو پہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ پچاس فیصد انفلیشن پر بھی وہ سنکوں پر نہیں نکل رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہی کوئی اگر ترقی آفتہ ملک ہوتا ہے تھوڑا باب دے پڑا لکھا ملک ہوتا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھا کہ پچاس فیصد جو ہے وہ انفلیشن پر وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کو دفتر چھوڑنے پر مجبور کر دی رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ بلکل چل ہے اور ٹھنڈ میں بلکل کوئی فرق ان کو نہیں پڑڑا میرے خیال سے لوگوں نے جو ہے وہ اب اپنے ہم پاکستانیوں کو بلکل سن کر دیا گیا ہے and we have decided بس جو ہمارا فیٹ ہے وہ ہمارا فیٹ ہے بس یہ ہی ہے ہماری قسمہ چلے دی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے باسد صاحب نے شیئر کیا ہے چاہت پتے علی خان صاحب کا ایک نیا گانا جو ہے وہ آ گیا ہے پاکستان آرمی کی سپورٹ میں گایا گیا یہ گانا ہے اب مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ پاکستان جب میں نے بھی بلکل انہوں نے کومنٹ صحیح لکھا ہوا ہے جب میں بھی یہ گانا کی اپنی ایک عقیدت کا انداز ہے یہ پاکستان آرمی کے لیے عقیدت کا انداز ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کی ہے اور آج کل یہ اچھی سائی سٹریٹیجی بھی ہے آگے بڑھتے ہیں شفاق جنجوہ صاحب کہتے ہیں عدیل it's my second day in our road that عبدالرزاق صاحب is not send the first message really missing is informative tweets بلکل میں نے تو ابھی آتے ہی اس بات کا ذکر کیا ہے تو ہم ذرا عبدالرزاق صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سر کیا ہے سین بگوز وہ ہمارے کسی میرے خیال سے واتس ایپ گروپ میں بھی نہیں ہیں زعوید صاحب کہتے ہیں واوہ آج تو کھڑکی توڑ انٹری ہے توڑو دی سر کھڑکی کا دروازہ سب توڑ کے سات بچ کے سات منٹ پہ سائن انڈ کر لیا آج میں نے زبردست کسی نے صحیح کہا کر رمضان کے دن یاد آگئے ہیں جزیل احمد کہتے ہیں ڈیر ادیل بتائیں ٹویٹر پر لمبے پیراغراف کیسے لکھ سکتے ہیں ہم تو گنتی کے چند لائنیں ہی لکھ پاتے ہیں اور یہ ریڈ ہو جاتا ہے سرکل اصل میں جزیل صاحب اس کے لیے آپ کو ٹویٹر بلو کے لیے سبسکرائب کرنا پڑتا ہے جو ٹویٹر کی ایک پیڈ سرویس ہے آپ اس کے لیے سبسکرائب کریں تو آپ بھی اس میں آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ پے کرنا پڑتا ہے وہ کریں آپ اور آپ کو بھی لمبے لمبے پیراغراف آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں تائرالہ خان صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم from river کابل motorway this hour summer is about to reach its full height دو دن پہلے تائرالہ خان صاحب اس ہفتے کے آغاز میں ہمیں خوبصورت سی بھیگی ہوئی motorway کی تصویر بھیج رہے تھے خوبصورت موسم جون کے آغاز میں لیکن اب واقعی گرمی جو ہے وہ اپنا رنگ جمانہ شروع کر رہی ہے اور بھائی دو ویکنڈ اس کوئنگ ٹچ آراؤنڈ 40 ڈگری سلسیس جوڑ صبح صبح دریہ کابل کے کنارے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لون شمیم کا کیا کہنا ہے لون شمیم کہتے ہیں اسلام علیکم مجیل بھائی how are you doing گئی تھی اور انجری کی وجہ سے وہ کافی پہلے فرنچ اوپن سے وہ پول آؤٹ کر گئے تھے اور اب جو دوسرا سین ہے وہ یہ کہ اس بار تو ظاہر ہے باقی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہم ذرا کھیلوں کی خبروں میں جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور بات کر لیں گے بکہ نووک جاکووش اور آلکاریت کے درمیان جو سمی فائنل ہونے والا ہے اس پہ سب کی یا اللہ کیا کروں میں اپنا روزانہ اپنا ماؤس آ کے لگانا ایکچولی یہاں پہ وہ بھی ایک طرح کی وہ ہو جاتی ہے وہ بھی ایک طرح کی انکنوینینس ہو جاتی ہے سو بارحال چلیں جی خلجی صاحب کہتے ہیں موونگ آن اس سمپل تنگ وین ایڈ لیوز بہائن ووٹ ایڈ لیوز بہائن اس ہارڈ میں بڑی خوبصورت خلجی صاحب کے پچھلے رویٹو میں نے آگے سر موونگ آن کیا کریں سر تو کہتے ہیں موونگ آن is a simple thing what it leaves behind is hard یا i mean what is leaving behind is hope expectations belief confidence یا we may move on but we'll leave behind these things and that's terrible یقین جانی ہے چلیں جی آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور گانے کی جانے اور اس گانے کے بعد جو ہے وہ ہم ایک break کی جانے بھی بڑھیں گے اور ملیں گے آپ سے اس کے بعد اگر آپ کو پروگرام میں participate کرنا ہے تو پھر آپ مجھے tweet کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with adeel یہ کیا وہی والا ورشہ ہے اوڑے ہاں یا یہ نارہ مستانہ کا سوپر ڈوپر ڈیجیٹل بی بی ڈال ریمکس فرشن بی ڈیجیٹل یار کیا album دی یار وہ بھی کہاں سے یاد آگیا اچانک بہرحال یہ enjoy کر اس کے بعد ایک break بہرحال ایک بہرحال پھر سے آپ خشام دید کہتے ہیں sunrise show میں ادیل کی آواز آپ تو ایک پانٹر ہے good morning اندوست نے پرگرام تین ان کیا ساتھ بچ کے چونتیس منٹ ہو چکے ہیں اور اوکی آئی فائنلی آہ گوٹ ٹو ہیر پیر ساہیر صاحب کا سوال کیا تھا جو ہے نا وہ میں ذرا سمجھ گیا ہوں اور میں سمجھ گیا ہوں آر آج سیم یہ ہوا ہے کہ پیر صاحب پوچھنے چاہ رہے تھے بہی جو بیٹری ہوتی ہے یہ کیسے کرنٹ سپلائے کرتی ہے اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال اور یہ اکثر چیز مجھے بڑے پریشان کرتی ہے کہ کیا انسان نے چیزیں بنا لی ہیں بھئی دیکھیں میں کوئی بہت کامپلیکیٹڈ تو میں سمجھا بھی نہیں سکتا ایمانداری کی بات ہے اور میں آسان ترین اگر بھاشا میں آپ کو سمجھاؤ تو بھی دیکھیں یہ جو بیٹری کے اندر جو ایک ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے ایک ایک ماددہ ہوتا جو اوپر والا جو پوزیٹیو والا آریا ہوتا اس کو کیتھوڈ کہا جاتا ہے اور نیچے والا جو نیگٹیو والا سائیڈ اس کو اینوڈ کہا جاتا ہے یہ کافی ٹیپکل ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے تو آپ جب ٹرس کہنے کسی ٹارچ میں اس کو ڈالتے ہیں تو ہوتا یہ ہی ہے کہ یہ بیٹری کے اندر جو چارج ہوتا ہے ہمارے جو عام طور سے الکیلائن بیٹری استعمال کی جاتی ہیں جن کو ہم استعمال کرنے کے بعد پھیک دیتے ہم کہتے ہیں بیٹری ویک ہو گئی ہے اس میں عام طور سے جو کیمکل استعمال ہوتا پوٹیشم ہائیڈروکسائد آرائی which is why پوٹیشم ہائیڈروکسائد which is why they are called alkaline بیٹری تو ہوتا یہ کہ چارج جیسی آپ اس کو سرکیٹ پر لگاتے وہاں سے چارج نکلتا ہے جو کہ اس چیز کو جلاتا ہے اور پھر واپس آکے بیٹری پلس والا سائن ہوتا ادھر آجاتا ہے تو وہ ہو یہ رائے کہ chemical energy chemical charge ہے جو کہ electrical charge میں convert ہو کے دوبارہ آکے جو convert ہو جاتا ہے اس میں کیمیکل میں سو یہ اس کا process ہوتا ہے جو کہ replaceable batteries ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ آج کل لیکن جو game دنیا میں چل رہی ہے پیر صاحب وہ چل رہی ہے rechargeable batteries کی اس میں جو main chemical battery کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ actually ہے lithium lithium ion batteries بھی کہتے ہیں جس ملک میں lithium کے زخائر ہیں اس ملک کی چاندی ہونے والی ہے یہ چند ممالک ہیں جن کی بہت party چل رہی ہے ان کے بعد اتنے lithium افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی party ہو سکتی ہے اگر ان کے lithium کے زخائر جو ہیں وہ ایکس ایس انڈیا نے دعویٰ کیا ریسنٹلی ہر چیز انڈیا میں ہو رہی آج کل ان کے پاس lithium کے زخائر راجستان یہاں دریافت ہوں ہم بھی سوچے خودے خودے کئی ایک element ہوتا ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں lithium کو stable رکھنے کے لیے ان کی اس کا temperature نہ بڑھ جائے تو اس کے لیے کو بارج استعمال کی جاتی ہے ان بیٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیشان بیگ ساپ کہتے ہیں احمد سایہ first پاکستانی teacher ever to author an official mathematics course book for cambridge mr احمد سایہ 's feat of academic excellence is the result of his commitment very good یہ done his MBA he is now pursuing his PhD احمد سایہ یہ کراچی کے بڑے مشہور teacher maths کے بہت famous teacher جنہے he is regarded as go to teacher پوچھنا کون اچھا teacher maths کا تو آپ کو بتائیں گے جی احمد سایہ this is the first one the first name that you hear normally serve yeah انہوں نے کتاب اپنی پوری جو ہے وہ کتاب author کی ہے انہوں نے کیا بات ہے well done بھائی زبردست ان کا پلکہ ہمارے گھر کے بڑا قریب ان کا ٹوشن سنٹر پیر ریمان کل جی آپ کہتے ہیں ڈیو مستان was the lead guitarist from the band Metallica then band left him cause of his chrsi and bhangi habits he formed another band Megadeth nothing else matters by Metallica if there is library may kindly be played I really don't think Metallica type یہ پتہ نہیں عبدہ پروین کا میں کیوں چلا دیا گانا مجھے اس کو پورا چلا بھی نہیں آپ نے نوٹ کی ہوگا میں بند کر دیا آخر میں آکھر میں آکھر میں اچھا خاصہ خوبصورت سا گانا میں نارا مستانا اس کے ساتھ ریمکس کر کے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا بٹ ہارڈ روک سر آئی تنگ آئی جیسے کہتے نا کہ ایس میرا خیال سے اگر انہوں نے کوئی سلو غزل وغیرہ گئی تو مجھے بتا دے Metallica کی میں وہ چلا دوں گا میرا میرا میری میوزک کی ٹائپ نہیں مجھے زیادہ پتہ نہیں اس طرح کی میوزک نا اگر جی اور کیا ہیں آئی سر آپ کون سے میچ کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اچھا آپ فرنچ اوپن کی بات کر رہے ہیں میں اس بات کو نوٹ کروں گا میچ جو جاکوویچ وغیرہ ایکشن میں ہوں گے تو پھر تو ہم پروٹی شور کہ اس کافی بات کرنی ہے مہین علی کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ ہم مریم شیخ کہتی ہے برا کباما براد پٹ آر نائن کزن یا اللہ نائن کزن یار میں دی کہیں کوئی کزن لگتا ہوں گا کسی مشہور آدمی سے بہار آج جی محمد شامی کے ساتھ ملتا ہو جا کے اس کے ساتھ اور باقی میسیجز ہم نے کر لی ہیں شامل اور ہم نے فائر کے حوالے سے بھی بات کر لی ہے اور ٹھیک ہے گانا ہم نے پہلے چلائے تھا پہلے چلائے تھا چلیں آئیں ایک انگریزی گانا سنتے بہت ہی پیارا سا یہ سودنگ گانا نفیس میوسک یا میٹیلیک وغیرہ مجھے ایسی ڈی سی کی پھر فرمائش کریں گے پھر اس کے بعد آبا کے پھر بلیک سیبات کی بھی بات کریں گے سو رہنے دیتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ ہوتے ہیں سودنگ گانے مزا آیا مارک انٹینی صاحب with you sang to me مارک انٹینی بڑا مشہور یہ لیٹینو سنگر ہیں جو امریکہ میں جو ہسپینک کمیونٹی ہے جو سپینش پہ گانے گاتے ہیں اس میں اگر ان کا نام بہت زیادہ ہے پٹ بل بڑے مشہور اپنے زمانے کے تھے اور آمین ان کی سابق جو بیگم صاحبہ تھی آپ کو پتا ہے کہہ نام ہے ان کا شادی پتا ہے آپ کو سوچیں سرچ اوکے چلیں آر رائی نمائے دوست عزر علی صاحب نے خبر شیئر کی ہے حریپور کیلی گرافر ونس پریسٹیج سادکین اوارڈ اوکے زمیر شاہ بکمز تھرڈ ٹائم ونر ماشااللہ کیا بات ہے کمپیٹیشن وز ارگنائز بائی کراچی مونسیپل فریر ہال میں سادکین گیلیری بھی ہے سادکین صاحب نے خود پینٹ کیا وائے وہاں پہ یہ کمپیٹیشن ہوا اور زمیر شاہ is اوکے سکول ٹیچر بائی پروفیشن یہ ٹریبیون کی ریپورت ہے جو حضر نے شیئر کی ہے میرے ساتھ پروفیشن اسلامی کیلیگرافی اور پینٹنگ کارنٹلی سرڈ سرڈ کیا بات ہے کنگراتولیشن ہریپور ماشاءاللہ سادکین اوار اور کیا سین ہوگیا ابھی ہمیں بریک کی جانے بڑھنا ہے اور بریک سے واپس آکے ہم پر ایک اور گانا سنیں گے اس کے بعد آج کے اخبارات میں شامل ہم خبر پر جاؤ نظر انظر اس وقت ایک خبر ہے جو کہ dominant کر رہی ہے پاکستان کے اخبار کیا بلکہ کل جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی نیوز چینلز ہوں گے ہم پر یہی خبر جو ہے وہ dominant کر رہی ہو گی چلیں بریک پہ جا رہے ہیں بائی دعوی مارک انٹینی مرد جنیفر لوپیز اوکی انتی پچھا دی کافی عرصہ چلیتی لیکن بعد میں ختم ہو گئی ملتے ہیں آپ اس کے بعد جنیفر لوپیز کے ساتھ بین ایف بای ملتے ہیں بریک کے بعد جنیفر بستے ہیں جانزیب سیز پرس 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 تیرے ساتھ بلکل میں بھی یہ گانا پہلی بار اپنی پلی سنا تھا ہنسٹی میں نے یہ گانا ویسے نوری کا نہیں سنا تھا بٹ سانگ اس ریلی گرون انتو می نو آو 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 جس not yet in my play list because honestly I do have a play list for my car but وہ تو خیر اس پہ ہمارے نوجوانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس میں پھر رشیان گانے بھی آرہے ہوتے ہیں اس میں چاہت فتح لی بھی آرہ ہوتے ہیں کسم سے یہ والی گیم بھی ہے ہمارے آو 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 آج بہت دن آج ایک بڑی unusual تی چیز ہوئی while I was running maybe it's the country کے حالات ہیں یا کیا ہیں I was listening to the news I mean I'm not listening to the domestic news of course I'm listening to the international news لیکن کیا کریں کیا ہوا but while I was in the very last stretch of my running routine and I stopped before completing my run and I actually played a song and I listened to that song and I felt very good listening to that I mean music can be quite a healer seriously challenge great beautiful song no doubt about that Chile has world largest known lithium reserves 8 million tons Australia has got 2.7 million tons Argentina has 2 million tons China has 1 million and India estimated to have 5.9 million tons of lithium valued around 410 billion dollars India are very early estimations India has seen , انڈیا کے ابھی یہ ارلی سٹیج میں ہیں یہ ایسٹیمنٹ زائر اس میں بہت سارے تیسٹ ہونے ہیں سو اے تنک زرا ہمارے ہاں تھوڑی کلچر میں ہم لوگ سیلیبریشن ہم کرنا رس گلے جلدی کھا لیتے ہیں ہم لوگ لیکن بہر حال چلیں جی پیر زہیر صاحب کہتے ہیں برادر ماشاء اللہ you are a great teacher you have knowledge thank you so much بھئی آپ نے مجھے بتایا how can we store energy in the battery cell just wanted to share this question in the show thank you so much sir بہت شکریہ my portulaka flowers have started blooming that is very nice good luck to you شاہین any plans of coming to karachi in the summers i am facing problems in your instagram live kindly resolve this you are the only person who's facing this problem the problem needs to be resolved at your end rather than me solving it دیکھ تو number one میں بھی instagram پہ live نہیں ہوں instagram پہ live میں 7-8 کا جب commercial break ہوتا ہے میں اس وقت ہو جاتا ہوں so آپ اس وقت دیکھئے گا کوئی مسئلہ آپ کو آنا چاہیے نہیں ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات اگر ہے تو پھر کیوں ہیں سید کلیم جعفری صاحب بینکہ لبیب سے کہتے ہیں kindly play شراز اپل all right by scorpion کا song still loving you لگا اچھا وہ بھی انگریزی گانے فرمائشیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ ہاں اب اخبارات میں خبریں تین منٹ رہ گئیں جلی سے خبریں پڑھ لے دیں ریاست ادار ریاست اداروں کے خلاف سیاسی بغاوت منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈ کے گرد قانون کاشکنجہ کسنے کا وقت آ گیا شہودہ کی یادگاروں جناح ہاؤس پوجی تنصیبات اور حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یقینی طور پر جلد جلد انصاف ایکٹیرے میں لائے جائے گا فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام طرح کوششیں بے سوط کسرس سے جمع کیے گئے ناقابل تردیج شوائد کو جھٹلایا نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے آرمی چیف کا یہ کہنا ہے مخالف قوتوں کے ناکام عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور عبام پیدا کرنے کوششوں کو آئین ہاتھوں سے نبتا جائے گا آگے پڑھتے ہیں جانگیر ترین کا علیم خان کے گھر استحقام پاکستان پارٹی بنانے کا اعلان تالیا یہ نئی پارٹی آگئی ہے بھائی خان صاحب ایک سیاست نئے بانی ہے بی ٹی آئی ایک زمانے میں کہا کرتے ہیں کنگز پارٹی پارٹی بولا کرتے رہے اس کو واللہ علم پارٹی is out now فواد عمران اسمائل علی زیدی آمیر کیانی سمیت سور ہے نماؤں کی شمولیت پھر دوت عاشق فیاس ٹوہان نمان لنگری آل مراد راس نے پارٹی جوائن کر لی جائے پر کاش پاٹا سے جی جی جمال اجمل وزیر خبر پختون خواہتے شامل ہو گئے ہیں اور بھی کافی سارے نام اس میں جو ہے موجود ہیں آج منشور کا اعلان کریں گے واہ جی اس تحقام ہے پاکستان وزیر خزانہ آج قوم اقتصادی سروے جاری کریں گے ویری نائس مزا آئے گا بہت مزا آئے گا دیکھتے ہیں جی آج کتا برا بھلا کہا جاتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سندھ میں میئر اور ڈیپٹی میئر چیئرمن کی انتخاب کا عمل آج سے شروع ہوگا پولنگ پندرہ جون کو ہوگی فول پروس سیکیورٹی کے لیلیکشن کمیشن کا اداروں کو خط اوکے لینے نہیں آئیڈیاز لینے آیا ہوں فوج پر بہت زیادہ فنڈنگ نہیں ہوتی مجموعی سوچ اپنانا ہوگی سابق صدر کا ایف پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب آرائیٹ تو زرداری صاحب نے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے ان کے دو تین دن کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سمالنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ارشت شریف قتل کے اس گواہوں کی ادم پیشی پر عدالت برم دوبارہ نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اوکے جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں یہ جنہوں نے بات کیا اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ شیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں انتخابی انتخاب قومی مسئلہ بج تالیاں چودہ مئی کے فیصلے پر اول درامت ممکن نہیں مگر یہ تاریخ بن چکا تالیاں ہمارے کام دخل حق میں مداخلت دروازوں پہ اعتجاج کیا انساب میں رکاوٹ ڈالنا تھا انتخابات کیس نظرستانی قانون کے خلال درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ حکومت صدر اور دیگر کو نوٹس بھیج دیے گئے ہیں نون لیگ نے پیپس پارٹی کے سامنے مطالبات رکھ کر حیلان کر دیا اوڑی وہ بھی تو گیم آگئی زکاہ اشرف ایک بار پھر سے انٹری مار دی بھائی انہوں نے میئر کراچی کے لیے نون لیگ کا پیپس پارٹی کی حمایت کا حصولی فیصلہ ہے اعلان آت متوقع ڈیپٹی میئر کراچی چیئرمنشپ بلدیا چھے کمیٹیوں کی چیئرمنشپ کے مدالبات جو ہیں انہوں نے سامنے رکھے ہیں اوکے اور کیسے سلسلہ ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو ملے چلتے ہیں ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس کے بعد دنٹ گو انیوہر اور کیپس پر سے انکہیں ملیں گے ایک بابر ساپا کشیام دید کہتے ہیں تیسے سنرائز شو ویدنی ادیل گوڑ مورنگ جن دوستوں اپر مرم ابھی چون ان کیا ہے آرائید چلنے جی جلی سے کھیلوں کے حالے بات کرتے ہیں بات ساری باتیں کرنے کو ہیں سب سے پہلے وارڈ سارت with the world test championship final and well as the situation ended yesterday the australians are in a reasonable amount of control in the final of this match ویسے یار australia جائے وہ کسی بھی tournament کے final میں ایک الگی قسم کی مخلوق نکل کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے very difficult to beat in finals اور ایک جیسے کہ کل بھی اگر آپ match دیکھیں دیکھیں کل ہوا گیا کل جو ہے جب وکٹ درشن کروائے گئے اور جب گھونگوڑ اتارا گیا وکٹ کا تو it was a green top وکٹ جو کے خیر گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا i mean he was talking about the green color پھر کیا ہوا انڈیا نے toss بھی جیت اتفاق سے toss جیت کے انڈیا ظاہر ہے بولنگ کر کے انہوں نے فیصلہ کی اور جس طرح پہلے سیشن میں بال گھوم رہی تھی سوئنگ ہو رہی تھی سیم ہو رہی تھی تو پھر تیس رن پہ شاید ایک کھلاڑی آسٹریلیا کا آؤٹ ہوا تھا اور اس وقت لگ بزائر ایسا رہا تھا آسٹریلیا کو پہلی انگز میں کم نمبر پہ رسٹرک کرنے کے لیے بات اس کے بعد ایک اپک پارٹنرشپ کا آغاز ہوا بیتوین سٹیف سمیت سپیشلی سٹیف سمیت موڈ میں جس فارم میں بیٹنگ کر رہے تھے اور کل جب سٹم ہوئے یہ دونوں کھلاڑی نوٹ آؤٹ تھے سٹیف سمیت 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 بنائے دو ستائیس گین دو پہ چودہ چوک ان کی اننگز میں شامل تھے انڈیا کی جانب سے کل کافی انہوں نے روی چندران ایشوین کو نہ کھلانے کا فیصلہ کیا ایسی کافی ایک ایک وکیت حاصل کی انڈیا کی جانب سے شامی سراج اور شردل تھاکر نے چھیک ہے سو سو ایسی رہا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک ان کے کافی لہو اس فار اس گیم اس کنسر آل رائی اب بات کرتے ہیں فوٹ بول میں بڑی خبر بڑی خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے لیونل مسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ہم سب کو لگ یہ رہا تھا فوٹبول نہیں بلکہ سوکر کھیلنا شروع کریں گے اس لیے بکوز اب وہ فغی سو شاکھ مہار یعنی جو فرنچ فوٹبول لیگ سے اٹھ کر جا رہے ہیں میجر لیگ سوکر میں اور انٹر میلان کے لیے انٹر میامی کے لیے کھیلیں گے یار واقعی سیریس مجھے تو ایک سیکنڈ کو میں اس کو آنسلی میں نے انٹر میلان پڑھا میں نے کہ یار why would he be going to انٹر میلان میں نوٹ کیا میں نے انٹر میامی یہ بھی کوئی کلب ہے انٹر میامی مجھے نہیں پتہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں فوٹبول لیگ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے بٹ میجر لیگ سوکر یہ ایک نیو فوٹبول لیگ نیو سے مراد یہ کہ جس زمانے میں پریمئر لیگ شروع ہوئی تھی اس کے ساتھ سار تقریبا تیس سال ہو گئے امریکہ میں جب ورل کپ ہونے پہلے یہ میجر لیگ سوکر شروع ہوئی تھی لیکن اگر اس سے پہلے بھی اسٹری میں جائیں تو سم بگ نیمز پرید پرید امریک پہلے ایک زمانے میں کھیل چکے میرے خاص اگر میں غلطی بنا دی اگو میرا ڈونال بھی ہے اور اس کے علاوہ ریسنٹ ٹائمز میں وین رونی ڈیویڈ بیکم اف کھرس ایک گیلکسی وہ ٹیم بھی اون کرتے تھے آپ کرتے یا نہیں مجھے پتہ نہیں لیکن بہت سارے نام ہیں اس طرح جو سعودی عربی کا کلب جو ہے الحلال انہوں نے یہ کہا تھا کہ اچھلی آفرین مور لوکرٹیو ڈیل یعنی اس سے زیادہ وہ اچھی ڈیل جو ہے وہ آفر کر رہے تھے برد لیونل مسی ہی دیسائی گو میامی اور اگر ہی دیسائی میبی ہی سیس فیوچر ان بارسلونا کے فیان امید لگا کے بیٹھے پہ تھے بی بی ریٹرن بک بارسلونا ان کا چائلڈ ہوت کلب جہاں پر ان اپنا پورا کریئر بنایا لیکن لیکن دیڈ نو ہاپن سو لیونل مسی بل بلے انٹر میامی اور کیا خبر ہے کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی اپنی کرکٹ کے حوالے سے بھائی پاکستان کرکٹ میں نیا قضیہ جنم لے لیا گیا ہے ہوا یہ کہ وزیر آزم صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سر پرستے آلہ ان کی ملاقات ہوئی نجم سیٹی صاحب سے جس میں سپریم کورڈ کے وکیل مصطفی رمدے کے ساتھ چیئرمن شپ کے عوضے کے لیے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے سننے میں یہ خبریں آئی ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ زکا اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنایا جائے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ زکا اشرف اور نجم سیٹی کے درمیان جو میوزیکل چیئر ہے پاکستان اس وقت اس ڈگر پہ آگیا ہے ہم دس سال پیچھے میہ صاحب نے کہا دا ہمیں دو ہزار سولہ کا پاکستان ایک بات پھر سے لے کر آنا تو ابھی سین یہ ہے کہ اب یہ ایک کہانی میں ٹویسٹ آیا زکا اشرف والا یہ اب اس میں کتنی ریالیٹی ہے کیا ہے زکا اشرف نے جو منسٹر فور انٹر پروینشل کو آرڈینیشن اور پتہ نہیں کیا ہے جس سے شاید رپورٹ کرتا ہے پی سی بی کچھ ہے اس طرح کا سین ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور لوگ اس کو سگنل کے طور سے دیکھ رہے ہیں کہ پی پرس پارڈی کی جانے سے انہوں نے کانڈیٹ پش کیا سکتا نجم سی بہت قریبی مانے جاتے ہیں نون لیگ کی بلکل خاندانی لوگوں میں سے سمجھ جاتے ہیں اور ان کو اس پوزیشن سے ہٹانا اتنا آسان کام وہ ہوگا نہیں سین راشد خان آرام مہین علی کے بارے میں بات کرنی تھی بھول گیا آگئے مہین علی واپس آگئے اور ان کو انگلن کے ایش سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا مہین علی آپ پتہ ہے پچھلے سال کچھ بازگج سنائی تھی گئی تھی پاکستان کے خلاف ہونے والی سیریز پاکستان کی ہوم سیریز تھی اس میں مہین علی اپنی ریٹائرمنٹ سے واپس آگے پاکستان میں کچھ میچز کھیلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب جیک لیش تھوڑے دنوں پہلے ہفتہ دس دن پہلے انجر ہو گئے تو اب ان کی ریپلیسمنٹ کون آئے گی تو ان کی رسپلیسمنٹ جو آئی ہے وہ مہین علی نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ہی آئیٹ 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 ابھی آپ کو ملیے چلتے ہیں بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد دونٹ گو انیویر آئند کھی پس تینگ ییس آئیٹ آئیٹ دیکھا جو تیری آنکھوں میں آئیٹ سانگ ملتے ہیں نہیں کہیں نہیں جاتے ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کے میسیجز شامل کر لی تلی کے میں کوئی میسیج رہ گیا ہو تو ان کو بھی انکلویڈ ہم کر لیتے ہیں اور چل جاؤ یار یہ کمپیوٹر اس کا میں کیا کروں یار مجھے اپنے بچپنگ کمپیوٹر یاد آگیا جو میں پاس ایک 386 کمپیوٹر ہوا کرتا تھا پھر اس کے پاس 486 کمپیوٹر ایک آگیا تھا میرے پاس اور میں اس میں فلائٹ سمیلیٹر کھیلنے کی کوشش کیا کرتا رہا یعنی فلائٹ سمیلیٹر کھیلتے تو نہیں آپ فلائٹ سمیلیٹر استعمال کرتے مائکرو فلائٹ سمیلیٹر میرا زندگی کا سب سے فیوریٹ سوفیئر اور اتنا سلو چلتا تھا لیکن میں بھی لگا رہتا تھا گھنٹوں بیٹا رہتا تھا کھیلنا تو یہی گیم ہے اس کے علاوہ آسیف اختر صاحب کہتے کراچی کراچی میں کچھ ایسی لوگ دلا سے دلا رہے ہیں اگلے ہفتے کو بھول گئے ہاں بھائی ویسٹ ہیم کو بھول گیا میں بلکل ٹائم ہی نہیں ملا ویسٹ ہیم نے ایک یوروپین ٹروفی جو ہے وہ اپنے نام کر لی ہے اور یہ یوروپین ٹروفی جو ہے یہ بیسکلی ایسی 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 ان ان دی یوروپین سرکٹ اور بیسکلی کانفرنس لیگ کہا جاتا ہے اور یہ کانفرنس لیگ بارہ جو بھی یہ ٹروفی تو جیت گیا فیورنٹینا جو کہ ایٹیلین سائیڈ اس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا مقابلہ ایک گول سے برابر لگ یہ رہا تھا کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم پہ جا رہا ہے دیکن نائنٹی منٹ میں نووے منٹ سیزن ہونے والا ہے اس میں یورپا لیگ کھیلنے میں کامیاب ہو جائیں گے سو چلنجی ان کے کپتان جو ہیں ڈیکلین رائس جس پہ ان پہ کافی سارے اس وقت کلب کی نظر ہے خاص طور سے آرسنل جو ہے وہ بہت بہت سیریس ہے ان کو اٹھانے کے لیے ان کا کہنا یہ ہے رائس کا کہ آئی لف پلینگ مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈو اس آئی آئی آرائی گریٹ اچھا جیس مچ کے طرح ایک خراب غلط واقعہ بھی اور فیورنٹینا یہ ویسٹ ہیم کے سپورٹر نے کوئی چیز پکی جسے فیورنٹینا کے کھلا رہی ہیں جن کے نام بیراغ ہی ہے ان کے بیچارے بری طرح بلیڈنگ ہو دیتی اس کے گردن پہ لنڈن پڑھنے گیا تھا بہت انٹرنشپ ایک زمانے میں کی تھی جو ویسٹ ہیم کا پرانا سٹیڈیم تو وہ المپک سٹیڈیم میں ہوتے ہیں لنڈن سٹیڈیم اسے شاید کہا جاتا لیکن اس سے پہلے سٹیڈیم ہوا کرتے ہیں تنہیں خطرناک ویشی ہوا کرتے ہیں ویسٹ یاد آئے گا بہ پلاننگ تو کم کراچ بائی روڈ بٹ نوٹ فائنالیز گوڑ گوڑ مہناز نویت کہتی ہیں گوڑ مارننگ ہوا یو یو موسیق نیو مووی دا مدر ایسی ایسی ریکمند کرتی ہیں تو مجھے بتائیے مانور فاطمہ is سیلیبری مانور ہیپی بیرث واندرفل year ahead اس کے لاوہ آج عبداللہ نیازی is also celebrating his birthday and عبداللہ happy birthday to you and enjoy your day enjoy your year okay جہاں زیب خان کہتے ہیں is your show currently uploading on youtube جی کچھ دن کے break کے بعد بیش میں ایک break سا آگیا تھا جب ہم ساون کلاود پر شو کموڈور 64 کموڈور کموڈور ساودی عرب سے آنے لوگوں کے پاس زیادہ ہوا کرتا تھا کموڈور 64 لیکن خیئ چلنے جی okay all right جنید بھائی کی آواز میں آپ نے سنا یہ گانا اب جیا نا جائے اور very nice song from his first solo album that was very نوست جی very all right چلنے جی great hmm 8 بچ کے 49 minute tahir shah is coming back to life on 10 june your take on this yeah i think tahir shah کو پوری آزادی ہونی چاہیے وہ جو بھی release کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں i mean میں تو بلگے سمجھتا ہوں tahir shah should be more frequent مجھے وہ نظر آئی ہے جیسے ہمارے چاہ فتح علی صاحب ہیں وہ ایسی ریڈکلیس بس گانے بنا دیتے ہیں اور موبائل پہ گانے بنایا اور پیچھے ٹیپ ریکوڈر پہ بیٹس چل رہی ہیں اور وہ گانہ گا لیتے ہیں tahir shah جو ہے وہ پروپر آپ دیکھیں کہ شوٹ ہوتی ہے پروپر اور پوسٹ ہوتا ہے اس میں گرافکس وغیرہ ایڈ کیے جاتے ہیں fx اور بہت دبردست gfx اور پتہ نہیں کیا کیا کراتا ہے وہ گانہ اس کی شائری یہ ان چیزوں سے اس کو کیا لینا دینا لیکن yeah looking forward to that واقعی let's see what happens مسعود صاحب نے گانے کو بسند کیا لے گا عدیل عظر بھائی یار اب اتنے بھی چھوٹے نہیں بچپن چلیں آٹھ ہی اگر سولہ سترہ سال کی عمر بچپن ہوتی ہے تو پھر میں یہ بات مان لیتا ہوں اور کیا سین ہے اس کے علاوہ عدیل there is a movie called green street hooligans about west ham and skanthob united all right مجھے سترہ بات green street hooligans west ham ہفنا club all right یہ جلتے ہیں اب آپ کو break کی جانے ملتے ہیں اس break کے بعد don't go anywhere and keep listening why guys ایک بار پھر سے ابو خشام دید کہتے ہیں this is the sunrise show with می عدیل سبح کے آڑ بچ کے 51 minute ہو چکے ہیں اس وقت اور حسن فراز صاحب نے enjoy کیا جو جنید بھے کا گانا میں نے چلایا تھا اور enjoy کرنا بھی چاہیے why not گانا اتنا سفردست ہم نے چلایا تھا of course اور اس کے علاوہ کیا سین ہے برٹش پرائم منسٹر رشی سونک is in واشنگٹن right now اس وقت واشنگٹن میں ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کریں گے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ اور ظاہر ہے ان کی تو ابھی تین چار ہی مدد جن پہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس وقت جو نظر ہے وہ ان لوگوں کے علاوہ اس وقت جو زیادہ ہے وہ ایکنومکس کے حوالے سے ہے اس وقت انٹرس ریٹ کی جو کہانی ہے وہ آسٹریلیا نے اپنے انٹرس ریٹ بڑھانے کا اعلان کیا جو ان کا سنٹرل بانک ہے تو وہاں پہ بھی مارگ گیج تو کافی جو مارگ گیج وغیرہ کی پراپرٹی پرائیس کے حوالے سے اس وقت بہت دیکھنے میں آیا ہے اس کے علاوہ اوی سی دی ایک تنظیم ہے جو اگلے سال کی جو دنیا کی گروت ہے جو اکنومک جی ڈی پی گروت ہے اس کو روائز کیا ہے 2.7 سے 2.2 پرسنٹ پر اس کے بعد سے اب تک کی سلو ترین گروت جو ہے وہ یہ ہے اور ظاہر بہت بڑی وجہ یہی ہے انفلیشن کی وجہ سے انٹرس ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں ایک ریسیشن انڈیوز کیا جا رہا ہے برطانیہ کے بارے میں آلریڈی یہ کہا جا رہا ہے لیکن امریکنز ریسیشن انفلیشن کا ذکر بار بار آئے جا رہے اور آتا رہے اور ہوگا بٹ اس وقت میں ایس رہے ایس ایس شیفٹ ایس شوپنگ حیبت ایس پرائیس سور یہ ایس ایس بی بی بزنس میں پڑا تو انہوں نے بتایا کہ جی آم کہ لوگوں نے اپنی شوپنگ یا خریداری وغیرہ ہے اس کو تبدیل کیا ہے اور کچھ ان میں تبدیلی آئی ہے سو ایس بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کیا تبدیل ہے ابھی تھوڑی در پہلے ابھی ہمارے دوست نے سوال پوچھا آپ کی بکٹ لسٹ تھی ٹرائیو کی ایس میں نے گا بکٹ لسٹ یا توڑ پوڑ کے بھگ دی ہے بکٹ ریزن کیا ہے کہ میں اپنی جو ادوار ان کو تبدیل کر رہا ہوں اس 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 سوال رفлект میں جا رہے ہوتے ہیں سو مجھے ای چیپر الٹرنیٹیو او پٹیک لر براند کہ مجھے اس کا ایک سستہ الٹرنیٹیو مل جائے میں ایک پٹیکولر براند لیا کرتا تھا of let's say xyz thing so do you look around اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سستہ مل رہا ہے اس دکان پہ یا ان آل یا اس پٹیکولر براند یہ دو روپے چار روپے پانچ روپے سستہ ہے you are going has it started coming has it started happening already because یہاں پہ ظاہر ہے کچھ برانڈ کے لیے this is bad news but for a lot of businesses this is actually a very good news so unbranded businesses ہیں اور unbranded جو چیزیں ہیں کھلی چائے ہو گئی کھلے مسالہ جات ہو گئے کھلا دودھ ہو گیا پیکج ظاہر آپ پتا چیزیں بڑی سو بہرحال ایسا کرتے ہیں ابھی پروگرام میں کبھی آگے چل کے اس پہ دسکشن کریں گے کیونکہ ہم برینڈز برینڈز کا بھی نام لے سکتے ہیں اور ویسے بھی بہت بڑا خرچہ بہت سارے لوگ آنے والا ہے عید العظہ آنے والی ہے اور آپ کو بتا عید دن بہت بہت یا جیسے میں آپ کو ایک اور بہت ہوں میں ہی لف گئی ہائی وی ایک ریسٹورنٹ ہے کافی آگے جا کے جہاں پہ ہم کھانا کھا کے انچوائی کیا کرتے رہے بہت ہم we have stopped going there and the reason that we have stopped going there is because پیٹرول کہ ہم بیٹھ کے دیکھتے کتے کلومیٹر گاڑی کی مائلیج اتنی کہ دو ہزار کا پیٹرول ہی لگ جائے گا چھوڑ کینسل پلان نہیں جاتے ادھر تو یہ ہے آگ آگ آسٹریلیان ریڈیو جو ہے وہ میں ایک یہاں سے لنگ دے رہا تھا یہ اس ویکنڈ کی بات ہے پاکستان ایکنومک crisis and all and i was telling her about that inflation اتنا ہو گیا اور یہ ہو گیا she started feeling sorry for me اس کو مجھ پہ تارہ سانہ شروع ہو گیا انہوں نے بچھاروں مجھے پیسے offer کر دیا بات میں کہ if you want we can pay you for that no 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 I'm doing fine I'm doing okay I'm just telling you that's the ground reality right now I mean it is affecting people like myself she just thought that food insecurity element but that's very kind of them yes it is happening I'm looking for alternative brands when shopping بالکل I think that when we open biscuits when we were biscuits I think that there was no travel plan alternative in grocery I thought that people can answer I think I mean know if this is happening I mean I know I I I I know گبرانے والی بات نہیں ہے so let's carry on this discussion because یہاں تو میرے پاس اب صرف ایک منٹ رہ گیا ہے میں on air کی بات کروں but insta پر اس discussion ہم continue کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ how is this inflation how is it affecting your shopping behavior اور where is it how is it manifesting یعنی وہ کس شکل میں جو ہے وہ نکل کر چیز سامنے آ رہی ہے تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں جانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کوئی tweet ہمارے پاس آیا یا نہیں کیا ہو گیا یا کیا ہو گیا tweet کرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے بھائی کو اکھیلہ چھوڑ دیا twitter پہ ایسا کیوں اوکے جی اور کیسی ہیں جزاز صاحب کہتے ہیں اتنے 10 محول میں what a song چلیں جی very good فیراز گل صاحب good morning کہتے ہیں thank you so much فیراز گل صاحب بہت شکریہ چلیں گائز بتا کہ آپ لوگ سے اجاتھ لیجے اپنا بہت بہت خیال رکھیں انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاقات اب ہوگی کل صبح ایک بار پھر with the friday morning show till then goodbye god bless اللہ حافظ and pakistan زندہ بہر this is made ifm 107.4